یہ تڑکہ ڈال بہت زیادہ ڈلیشیس ہے دوستو اس کو کھانے کے لیے ہم دور دور ڈھابے پر جاتے ہیں تو آپ اس کو گھر میں انجوائے کر سکتے ہیں ویڈیو کو پلیز دھیان سینڈ تک دیکھئے گا اچھے لگے گی تو لائک کر دیجئے گا بول میں لے لیتے ہیں آپ پر تور ڈال اور تھوڑی سی اس کے اندر ایڈ ہے آرون دو ٹیبر سپون کی جتنی مسور کی ڈال اس کے بعد ڈال دیں گے اس کے اندر چنے کی ڈال ون فورت کپ اب ان کو ہم دو تین دفعہ دھو لیتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دوستو انہیں بھیگا کر رکھ دیتے ہیں ڈال بھیگی رہے گی تو جلدی کوک ہوگی آدھے گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ڈال دیتے ہیں کوکر میں اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے پانی لگ بگ ایک کپ کے جتنا ڈال کو پہلے بوائل آرے دیتے ہیں ڈال جیسی بوائل آئے گی اس کے اندر یہ دیکھیں اوپر بہت سارے جھاک آگئی ہیں تو یہاں سے ہمیں اس جھاک کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر کچھ چار چیزیں ہم ایٹ کریں گے دو سے تین ہری میچ کو سلٹ کر کے ڈالا اور جولین میں کٹا ہوا میں نے جنجر ڈال دیا ہے ایک انچ کے جتنا ون فور ٹی سپون ہلدی اور ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے میں نے اور بس ان کو دو سے تین ویسل آنے تک ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر پکا لیتے ہیں ڈال گل جائے لیکن ایک دم مشی نہ ہو مطلب ایک دم ویسی نہ ہو جائے کہ آپ نے گھوٹ دیا ہے کسی چیز سے ویسی نہیں ہونی چاہیے تو دو سے تین ویسل آنے کے بعد میں میں نے فلیم آف کیا پریشر پورا نکل گیا تو میں نے اس کو اوپن کیا لٹ کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈال گل گئی ہے لیکن ایک دم ایسی نہیں ہے ہم نے ان کو کسی چیز سے گھوٹ دیا ہو ٹھیک ہے جی چلے یہ دال بلکل پرفیکٹ ہے ہم نے ان کو سائیڈ میں کر دیا ہے ایک کڑھائے میں نے رکھا چولے پر ون فورتھ کپ کی جتنا آئل ڈالیں گے آئل گرم ہو گیا تو کھڑا زیرہ اور ایک بیڈیم کی پیاس کو بلکل فائن چاپ کر کے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور سائیڈ میں ہی یہاں پر ہم جنجر اور گالک بھی ایڈ کر دیں گے اور ان چیزوں کو ہمیں پہلے تھوڑا بھون لینا ہے ہری مرچی بھی میں نے ڈال دیا ہے تین سے چار فائن چاپ کر کے اب سارے چیزوں کو ہم ایک ساتھ بھون لیتے ہیں پیاس کو ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے جب تک پیاس لال نہیں ہو جاتی ہے ہم دوسری کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کریں گے تو پیاس کا کلر اتنا انف ہے اس سے زیادہ ہمیں براؤن نہیں ہونے دینا ہے ایک بڑا ٹرماتر ہم نے فائن چاپ کر کے لیا ہے بڑا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دو میڈیم کا لے لیجئے ٹرماتر ڈالنے کے بعد میں دوستو تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھون لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم اس کے اندر باگی کی چیزیں ایڈ کریں گے جیسے کی نمک تو ایک ٹی سپون نمک میں نے اور ایڈ کر دیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے ڈال کو بوائر کرنے کے ٹائم پہ بھی ہلدی کے ساتھ ڈال دیا تھا اور اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کریں گے کیونکہ ٹاماتر بہت اچھا بھون گیا ہے تو ہلکا ہلکا ٹاماتروں کو اسی سپون سے پہلے میش کر دیتے ہیں اس طریقے سے تاکہ دال میں یہ کھڑا کھڑا بلکل بھی دکھائی نہ دے تو یہ دیکھیں سپون سے ایسے آپ نے بس ہلکا ہلکا سا میش کر دینا ہے چلی اب ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہے ریٹ چلی پورڈر تیکھی والی دھنیا پورڈر اور ذرا سی حلدی پورڈر اور ان مسالوں کو بھی ہمیں تھوڑا سا آئل کے اندر بھون لینا ہے آئل اچھا خاصا ریلیز کر دیا ہے یعنی مسالہ بھی بھون گیا ٹاماتر بھی تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہوم میٹ گرم مسالہ پورڈر ہے میرا آپ بازار کا بھی ایٹ کر سکتے ہو اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بوائل کی ہوئی ڈال پوری ڈال ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کچھ دن پہلے میں نے فرائے ڈال کی ریسپی شیئر کیا تھا جو ریسٹورٹ میں بنتی ہے اور آج میں ڈھابے والی تڑکا ڈال آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسٹورٹ میں بھی اس طریقے سے لگ بگ بنایا جاتی ہے دوستو ریسٹورٹ ہو یا ڈھابا ہو وہاں کی جو ڈالیں ہوتی ہیں تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہے ہم گھر میں اتنی زیادہ تھک ڈال نہیں بناتے تھوڑی پتلی بناتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ڈال تھوڑی تھک بنایا جاتی ہے اور آپ چاہے تو اس کو تھوڑی سی پتلی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیا ڈالا جی ایک ٹی بری سپون بٹر ڈالا ہرا دھنیا اور کسوری میتھی میں نے ڈال دیا ہے اب یہ ڈال اتنی سوپا ہو جائے گی بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس کا ٹیسٹ ہو جائے گا آپ سرپ ڈال چاور اور روٹی بھی کھائیں گے نا پاپڑا اور آچار سے تو ابھی آپ کا کام ہو گیا آپ کو سبزی کی ضرورت ہی نہیں لگے گی اتنی ڈیلیشیس یہ ڈال بن کر تیار ہوتی ہے بائل آرے دیتے ہیں بٹر بھی میلٹ ہو گیا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں سائیڈ میں ابھی یہ انکمپلیٹ ہے دوستو اس کو اور زیادہ ٹیسٹری کرنے کے لیے اس کی اوپر ایک اور تڑکہ لگے گا یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا پین لے لیا اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون آئل اور یہ ایک بڑا ٹیبل سپون بھر کر گی گھی گھی جیسی میلٹ ہوگا اس کے اندر میں ڈال دوں گی ہینگ ہینگ بہت ضروری ہے اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا ہینگ ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گارلک بلکل فائن سلائس کیا ہوا اس کے بعد ڈالیں گے پینچ آف یعنی یا پھر ہاف ٹیسپون کی جتنا کھڑا زیرہ اور اس کے اندر ایک سوکھی یا پھر دو سوکھی لال مرش ڈال دیتے ہیں اس کو اتار لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو تھنڈا کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم اٹ کریں گے لال مرش تو جب تک ہمارے یہ گھی کا تڑکہ ہلکا تھنڈا ہو رہا جب تک ہم ڈال کو نکال لیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے کشمیری لال مرش ڈال دیا ہے اور اب تڑکہ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے تو ایک دم ڈلیشیوز والی ہماری ڈال تڑکہ ریڈی ہو گئی ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریے تھینکس فور وچنگ